بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں سید تنصیر زیدی دنیا کے سب سے بڑے تھری سکسٹی ڈگری وارچول نیو سٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین برامدات کسی بھی ملکی معیشت کے لیے ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں شگر ملز اسوسییشن بارہا موجودہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ شوبر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے اور اس پر آج مذاکرات بھی متوقع ہیں سوربات ہوگی اسی بولٹن اور میں ہوں آپ کے ساتھ شہرام خالق اور اس بولٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ سندس خان ہیڈلائن ساپنے جانی بولٹن کا بقاعدہ آغاز کرے اور ہم خبر شامل کرے صدر مملکہ تعریف علوی سے وزیر خزانہ ساکڈار کی ملاقات وزیر خزانہ نے وزیر آزم شہباز شریف کا پیغام پہنچایا ذراعے کے مطابق ملاقات میں نئے آرمی چیف کی تیوناتی سے متعلق امور پر مشاورت کی گئی ہے صدر وزیر خزانہ میں ملاقات آج صبح دس بجے ایوان صدر میں ہوئی ہے صدر مملکہ تعریف علوی اور وزیر خزانہ ساکڈار کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات کا احوال جان لیتے ہیں فہیم اختر سے فہیم اختر اس اہم ملاقات سے متعلق اپ ڈیٹ کیجئے جی بالکل وفاقی حکومت نے آرمی چیف اور چیرمنٹ جوانچیس آف سٹاف کمیٹی کی تقرری کرنی ہے اور اس حوالے سے جو سینئر وفاقی وزیر ہیں وزیر خزانہ اصحاق دار نکال مولنہ فضل الرحمن اور کی پلس پارٹی سے ملاقات کی تو آج انہوں نے صدر مملکہ داکٹر آر ایف علوی سے ملاقات کی ہے یہ ملاقات تو دنس وجہ ایوان صدر میں ہوئی جس میں ملک کی صورتحال کے اوپر تبابلہ خیال کیا گیا اور درائے بتا رہے ہیں کہ وزیر خزانہ اصحاق فضل الرحمن شریف کا پیغام تدر مملکہ تک پہنچایا ہے اور اس ملاقات میں نئے آرمی چیف کی تیناتی سمیت اہم امور کے اوپر تبابلہ خیال کیا گیا ہے صحیح فہیم آپ کا شکریہ ناظرین سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سمات ہوئی چیف جرسس عمرتہ مندیال نے ریمارکس دیئے مقدمے کے کچھ حقائق ہیں عدالت توہین عدالت کے اختیار کے استعمال میں مہتات ہے سپریم کورٹ اس بارے میں بھی مہتات ہے کہ ہمارے حکمات کی خلاف ورزی نہ ہو مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے عمران وسیم مواصلہ موجود ہیں عمران بتائے گا اس سمات کے دوران عدالت کی جانب سے مزید کیا ریمارکس دیئے گئے جی آج کی عدالتی کاروائی جو ہے وہ آئندہ ہفتے تک لاجر بینٹ کی جانب سے ملتبی کر دی گئی ہے اور آج کی عدالتی کاروائی میں جو زبانی اوبزرویشن چیف جرسس کی سامنے آئی ہے جو اس میں ایڈیشنر ایٹ آن جنرل آمیر رمان نے عدالت سے یہ پلی کی کہ عمران قان لاؤنگ پانچ لے کے اسلام آباد کی جانب آ رہے ہیں تو انہیں قانون کو فالو کرنے کا پابند بنایا جائے تو چیف جرسس نے کہا کہ ہم ایسے کوئی ڈیریکشن تو جاری نہیں کر سکتے جس کا سماعت پہ بھی ایک آرڈر پانچ ہوا تھا اس پر ہمارے پانچ رپنی بینٹس کے ایک جج نے اختلاف کیا تھا تو ہم ایسا کوئی آرڈر زبان اپنا ریٹن میں تو جاری نہیں کر سکتے البتہ یہ ضرور کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ انہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے کلائنٹ سے کہہ دیں کہ لانگ بانچ کے دوران وہ قانون کو فالو کریں تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اس معاملے کے اوپر ان کے پاس عمران خان کی کوئی ہگایت نہیں ہے جس پر چیف جرسس نے ان سے مقالمہ کرتے ہوگا کہ کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے جو کلائنٹ ہیں وہ آئین اور قانون کو فالو نہیں کریں گے تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بالکل ایسا نہیں ہے عمران خان آئین اور قانون کو فالو کریں گے آج کی عدالتی کاروائی میں جو عمران خان بابا روان اور فیصل چودری نے جواب سپریم کورٹ میں جمع کروایا تھا اس پر جواب الجواب کے لیے وزارت داخلہ کو جو ہے وہ اجازت دے دی ہے کہ اگر وہ مناسب سمجھتی ہیں تو اس کے جواب کے اوپر اپنا رسپانس دے سکتے ہیں اور جو وزارت داخلہ کے جانت سے غزتہ اروز ایک متفرق درخواست کے ساتھ اضافی داکومنٹس عدالت عزمہ میں جمع کروایا گئے تھے اس پر عمران خان بابا روان اور فیصل چودری کو موقع دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنا رسپانس اس کے اوپر جو ہے وہ اگر مناسب سمجھیں تو وہ عدالت میں جمع کروا سکتے ہیں جی عمران وسیم سماعت کا حوال بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اور خبر یہ بھی ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے کراچی اور ہیدر آباد میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا حکم دے دیا ہے تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نکوی کہتے ہیں فیصلے سے مایوس ہیں چار ہفتوں کی تاریخ دینے کی توقع نہیں کر رہے تھے کراچی سے ارشد بیک یہ رپورٹ دیکھئے سندھ ہائی کورٹ نے کراچی اور ہیدر آباد میں بلدیاتی الیکشن سے متعلق درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا چیف جیسس سندھ ہائی کورٹ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے بلدیاتی الیکشن کرانے کا حکم دے دیا فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن شیڈول کا اعلان کرے عدالت نے مختصر فیصلہ سنایا ہے مکمل تحریری فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا عدالت نے چیف سیکریٹری سندھ آئی جی سندھ اور سندھ حکومت کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت کر دی تحریک انصاف نے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہاں کے چار ہفتوں کی تاریخ دینے کی توقع نہیں کر رہے تھے انہوں نے ان چار ہفتوں کا ٹائم دیا اگر ٹائم کم ہوتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہم بالکل تیار ہیں اگر چیف جیسس صاحب اگر ایک ہفتے کا بھی ٹائم دیتے تو ان دونوں سیاسی جماعتوں کو ایک تاریخی شکست جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف دیتی ہے تحریک انصاف کے لینماوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ سن حکومت اور اس کے اتحادی پھر تاخیری حرب استعمال کریں گے ارشت بیگ نائنڈی ٹو نیوز کراچی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعمر رحمان کا کہنا ہے چاہتے ہیں بلدیاتی الیکشن اور مسائل ہن ہو عدالت میں ایک طرف جماعت اسلامی اور دوسرے جانب ساری جماعتیں تھیں الیکشن کا حتمی اعلان ہونا چاہیے اور فرار کے سارے راستے بند ہونے چاہیے ناجائز ایڈنسٹریٹر کا تقرر بھی فوری ختم کیا جائے ہم نے بھرپور طریقے سے کراچی کی نمائندگی کی ایک طرف ساری پارٹیاں تھی اور ایک طرف جماعت اسلامی تھی اور جماعت اسلامی نے وہ دلائل پیش کیے ہیں جس کے نتیجے میں آج ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ سامنے آیا ہے اور انشاءاللہ بائیس تاریخ کو ایک حتمی تاریخ بھی ہوگی میں یہ مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی سلسلے میں موجود ہے تو اب حتمی اعلان ہونا چاہیے اور فرار کے سارے راستے بند کرنے چاہیے ایمکی ایم کی محبوب ترین پارٹی پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کی محبوب ترین پارٹی ایمکی ایم ان دونوں کو جو اپنی شکست نظر آ گئی ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ بیر کے آنے سے پہلے پہلے جتنے فنڈز ہیں ان فنڈز کو کنزیوم کر لیا جائے اس میں لوٹ مار کر کے اگلے الیشن کی تیاری کی جائے اور عمران خان پر حملے کا خدشہ انٹیلیجنس اداروں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ پیش کر دی چیف جرسس آمر فاروق نے ریمارکس دیے کہ رپورٹس کے مطابق عمران خان پر حملے کے خدشات ہیں حکومت اور ریاستت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو بھی مدن نظر رکھے احتجاج کرنا سیاسی اور غیر سیاسی جماعتوں کا حق ہے شہریوں اور تاجروں کے حقوق متاثر نہیں ہونے چاہیے اسلام آباد سے رپورٹ دیکھئے تحریک انصاف کے جلسے اور دھرنے کے لیے این او سی جاری کرنے اور مقامی تاجروں کی راستوں کی بندش کے خلاف یکچہ درخواستوں پر سمات چیف جسٹس ہائی کورٹ آمر فاروق نے کی دوران سمات چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جلسے کی اجازت کی درخواست تو غیر موسر ہو چکی ہے اب تو وہ کاز آف ایکشن ہی ختم ہو چکا جس پر درخواست دائر ہوئی تھی تحریک انصاف نے جلسہ کرنا ہے تو انتظامیہ کو نئی درخواست دینی ہے اگر مسئلہ حل نہ ہو تو نئی پٹیشن بھی دائر کر سکتے ہیں عدالت کوئی مقام تجویز نہیں کر سکتی یہ انتظامیہ کا اختیار ہے کہ انہوں نے ڈی چاوک کی اجازت دینی ہے یا ایف نائن پار کی چیف جسٹس نے کہا جلسے کے لیے قوائد و ضوابط اور شرائط انتظامیہ کے ساتھ ہی تیہ ہونی ہے سپریم کورٹ کا بھی اس سے متعلق آرڈر آ چکا ہے انتظامیہ نے یقینی بنانا ہے کہ عوام کے حقوق متاثر نہ ہوں چیف جسٹس آمر فاروق نے تحریک انصاف کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا ڈی ٹی روڈ، موٹروے اور دیگر شہرہیں بلوگ کی آپ کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کو جو ڈائریکشن دی تھی اس کا کیا بنا اگر کوئی صوبہ وفاقی حکومت کی ڈائریکشن پر عمل نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا اس پر ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ وفاقی حکومت کے پاس سیول اور آرمڈ فورسز کو طلب کرنے کا اختیار ہے عدالت نے سمات 22 نومبر تک ملتوی کر دی اور اب بات کریں گے تحریک انصاف کی حقیقی ازادی مارچ کی پاکستان تحریک انصاف کا حقیقی ازادی مارچ آج چکوان میں اپنا رنگ شمائے گا مارچ کلرکہار سے ہوتا ہوا چار پجے چکوان پہنچے گا حقیقی ازادی مارچ کی تیاریوں بارے جان لیتے ہیں ریاض انجم سے ریاض بتائیے گا کیسی تیاریاں ہیں جی بالکل پاکستان تحریک انصاف کا حقیقی ازادی مارچ اسد عمر کی قیادت میں آج چکوال میں پڑاؤ کرے گا کلرکار سے اس مارچ کا آغاز کیا جائے گا جو کہ بلکسر انٹرچینج دلہ انٹرچینج سے ہوتا ہوا چکوال میں پہنچے گا جہاں پر چیرمین تحریک انصاف عمران خان ایک بہت بڑے جلسہ سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے اور اس مارچ کو سیکیورٹی فول پروف انتظامات کے ذریعے چکوال پہنچایا جائے گا کارکنوں میں بہت جوش و خروش پایا جا رہا ہے صبح سے ہی کارکن پوری طرح متحریک ہیں اور چکوال میں عمران خان کے حوالے سے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں اور ترانے بھی بجائے جا رہے ہیں ریاض آپ کا شکریہ اور ناظرین پی ٹی آئی رہنما صد عمر نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت دو راہے پر کھڑا ہے غریب کے لیے ملک میں کوئی قانون اور انصاف نہیں عوام کا خلوص دیکھ کر انہوں نے عمران خان کے قتل کا منصوبہ بنایا کپتان گولیاں کھانے کے باوجود کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا پولیس فوری راستے کھولے عوام کو نہ رکا جائے ہم عوام میں سے ہیں انہیں ہمارے پاس آنے دیا جائے چکوال پہادر شہید اور غازیوں کا شہر ہے اور وزریعالہ پنجاب چوندری پرویز الہی سے ایم پی اے حافظ عمار یاسر نے ملاقات کی ہیں ملاقات میں مسلمی کاف کے مقامی رہنمہ ارشد شیخ بھی شریک ہوئے چودری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ تلہ گنگ کے عوام کی محرومیاں دور کرنے کے لیے تمام ممکن اقدامات کریں گے اللہ تعالی نے موقع دیا تو تلہ گنگ اور چکوال کو ڈیویجن بنانے پر بھی کام کریں گے تلہ گنگ میں انڈسٹریل سٹیٹ کے قیام کا وعدہ بھی پورا کیا جائے گا حافظ عمار یاسر نے تلہ گنگ میں میڈیکل کالج کو چودری پرویز الہی میڈیکل کالج کا نام دینے کی تجویز دی ہے حافظ عمار یاسر نے کہا کہ چودری پرویز الہی تلہ گنگ کے محسن ہیں عوام انہیں چاہتے ہیں اور عدالتی کا روای کی بات کی جائے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جسٹس ریٹائٹ جاوید اکبال کو لاپتہ افراد کمیشن کے چیئرمن کے عہدے سے ہٹانے کی سفارش کے خلاف درخواست عدالت نے جاوید اکبال کو لاپتہ افراد کمیشن کے چیئرمن کے عہدے سے ہٹانے سے روکنے کے حکم میں سولہ دسمبر تک توسی کر دی ہے آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جسٹس ریٹائٹ جاوید اکبال کو لاپتہ افراد کمیشن کے چیئرمن کے عہدے سے ہٹانے کی سفارش کی خلاف درخواست کی گئی ہے اور اب کچھ بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے چنیوچ میں آئے روز سبزیاں اور پھلوں کی بڑتی قیمتوں سے شہری پریشانی میں مبتلا ہیں مزید تفصیلات جانتی اپنے نمائندہ کلم اللہ بلوچ سے کلم بتائے گا سبزیاں اور پھل کے اس دام میں دستیام ہر قیمتوں کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا دیکھیں میں سوک موجود ہوں چنیوچ کی سبزی اور فروٹ منڈی میں یہاں پہ سبزیوں اور فروٹ کی قیمتوں کے والے سے اگر بات کی جائے تو یہاں پہ ٹماتر دو سو چالیس روپے کلو پیاز دو سو چالیس روپے کلو مٹر دو سو اسی روپے کلو ہری میرد یہاں پہ ایک سو پچاس روپے کلو اور آلو سو روپے کلو فروکت ہو رہا ہے اسی طرح یہاں پہ جو فروٹ ہیں ان کی قیمتیں میں کچھ کم نہیں ہیں یہاں پہ انار دو سو پچاس روپے کلو سیب دو سو پچاس روپے کلو کیلہ ایک سو پچاس روپے درجن جبکہ یہاں پہ انگور چار سو روپے فیکلو فروک تو رہے ہیں تو یہاں پہ سبزیوں اور فروٹس کی بڑھتی قیمتوں کے والے سے شہری خاصے پریشانی میں مبتلا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنے بچوں کو دو وقت کی روٹی کھلانا بھی مشکل ترین ہو چکا ہے اب تو ان کا بھی کہنا ہے کہ جب تک پیٹرولیوں مسنوعات اور ڈالر کی قیمتیں نیچے نہیں آتی مہنگائی اسی طرح جو ہے وہ آوٹ آف کنٹرول رہے گی لہٰذا انہوں نے وزیراعظم پاکستان شباز شریف سے اپنے وعدوں پر نظر ثانی کا بھی مطالبہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ خدارہ بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے تاکہ عام عوام کو ریلیف میسر آسکے برطانیہ میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن کے لیے کئی سالوں سے کسی امنیسٹی سکیم کا اعلان نہیں ہو سکا ہزاروں لوگ برطانوی حکومت کی جانب سے عام موافقے انتظار کرنے لگے اگر کسی سکیم کا اعلان ہوتا ہے تو قوم سے لوگ سکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس ایشو کے حوالے سے بیرو چیف یوکے غلام حسین آوان نے ماہر ایمیگریشن قوانین سولیسٹر محمد مجید سے خصوصی بات چیت کی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہاں پہ بہت ساری اپورچنیٹیز ہیں لوگوں کے پاس کہ وہ یہاں پہ آتے ہیں ان کو جوبز ملتی ہے فائنانس کے حساب سے ان کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو اس لئے گورنمنٹ چاہتی ہے کیونکہ اگر جو بھی الیگل انٹرنٹس یہاں پہ آتا ہے الیگل پیپل آتے ہیں لوگ آتے ہیں وہ اسائلم کلیم کرتے ہیں اسائلم کلیم کرنے کے لیے ان کو اپنی جو فورس ہے جو کیس ورکنگ ہے وہ برانی پڑتی ہے اس کی وجہ سے ان کے ایکسپینس بڑھتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے ایک معایدہ کیا روانڈا کے لیے کہ جتنے الیگل لوگ آئیں گے اسائلم کلیم کرنے کے لیے تو وہ ان کو روانڈا بھیجیں گے تو بیسیکلی گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے کہ اپنی جو کوسٹ افیکٹنگ ہے اس کو بہتر کرے اور جو کیس ورکنگ روانڈا میں جیسے ہو رہا ہے کہ وہ باہر کرے اسی طرح انہیں ابھی ایک اگریمنٹ کیا ہے ان کے ساتھ فرانس کے ساتھ جو کہ پہلے بھی چال رہا تھا ابھی انہوں نے کیا ہے کہ ایٹ بلین ہم خرچ کریں گے پلاس بہت ساری پٹرولنگ آفیسرز ہے وہ بڑھائیں گے کشتیاں خرید دیں گے ڈرانز کی مدد سے وہ ان لوگوں کو ڈیٹیکٹ کریں گے تاکہ لوگ کم سے کم انٹر ہوں اور اس گورنمنٹ یا اس ملک کے اوپر کم سے کم جو ہے یہ میں پوچھنا چاہتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد کرنے جب اللہ گلی مگرانٹس برطانیہ کے اندر آتے ہیں جو اور لڑی اگزیسٹنگ کیسیز ہیں ان کے اوپری پر اثر پڑتا ہے بہت سارے کیسیز بیک لوگ کا شکار ہیں اور یہ بتائیں اس کی کیا ہے یہ بھی وجہ ہے یہ بھی وجہ ہے لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ اپنے فنانسز کو سب کچھ دیکھ رہی ہے اب دیکھیں نا کیس ورکنگ جو اسائلم کلیم پر ہو رہی ہے وہ ایز لگتے ہیں بیسیکلی ایک چھے منہ سال کی بات نہیں ہے میں اب آپ کو ایک چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں جو نورمال اپلیکیشن ہم یکے میں کرتے ہیں وہ چھے منہ کا ٹائم تھا ہم اپس کا پروسیسنگ ہے وہ اب گیارہ مہینے ہو جو لوگ یکرین سے آرہے ہیں انہوں نے اسائلم کلیم کیا ہے یا ان کے اپلیکیشن ان کو وہ پریورٹی دے رہے ہیں جو لوگ یہاں سے اپلیکیشن کر رہے ہیں ان کو انہوں نے پیچھے رکھا ہے چھے منہ سے گیارہ پر چل گئے جو اپلیکیشن باہر انٹی کلیرنس کے لیے ٹویل ویک میں ہوتی تھی وہ ٹونٹی فور ویک پر چل گئی ہے تو یہ افکورس یہ افکٹ پڑھ رہا ہے ان چیزوں کے اوپر ایک ابھی میں ہوم سیکٹی کا سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا جو نہیں سویلا برب میں نے انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ایمگرنس ہیں کہ ہم ان کو کوئی پوش ریزنس نہیں دیں گے کیونکہ وہ مسیوز ہو رہا ہے تو ان کو بلکل یہ انسانی کو کی تنظیمی اس پر کافی شور مچ آرہی ہیں دیکھیں پہلے بھی گورنمنٹ زائر ان کے پر کوئی ڈیٹینشن سنٹر تھے سارا کچھ تھے وہاں پر لوگ رکھتے تھے سپیشلی فیملیز کو کیونکہ بچے سارا کچھ ہے لیکن ابھی بہت سارا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتلز میں بیجتے ہیں اب ہوتلز اگر آپ ہمارے لوکل ایریا کی یہاں پر ہوتل دیکھنے جو تیس پونٹ چالیس پونٹ میں ہیں آپ کو پر نائٹ پر ملتا ہے اب اگر آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کو کیا فیسلیلٹی ملے گی کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ کو واش روم بھی شیئر کرنا پڑے بیڈروم وہ اتنی اس میں ہے نہیں کہ دو یا تین لوگ فیملی کے وہاں پر سو سکیں تو افکرس یہ اگینسٹی ہیومن رائٹس تو ہے بیسیکلی دوسرا یہ ہے کہ نئے ایمیگرنٹس جو ایمیگرنٹس آرہے ان کو روکنے کے لیے قدمات ہو رہے ہیں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو برطانیہ کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کے ویزے ریفیوز ہو چکے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے کوئی اوور سٹیرز ہو چکے ہیں ان کے لیے گورنمنٹ ابھی تک کوئی ایسی پروپر سکیم اناؤنس نہیں کر رہی اور بہت ساری لوگوں کی امیدے بھی ہیں کیا کوئی ایسا میسیج ہے ان لوگوں کے لیے دیکھیں میں ان لوگوں کو یہی میسیج دوں گا کہ پلیز آپ کوئی نہ کوئی اپلیکیشن اپنی ہوم آفیس میں رکھیں یہ نہ ہو کہ آپ بیس سال تو یہاں پہ گزار لیں اپلیکیشن ڈال لیں بعد میں آپ کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہ ہو جس کی وجہ سے ہوم آفیس آپ کو رفیوز کر دے یا کوئی امنیسٹی آ جاتی ہے تو آپ کی اپلیکیشن اگر پینڈنگ ہوگی ہوم آفیس کے ریکارڈ میں آپ ہوں گے اور آپ نے کچھ نہ کچھ کلیم کیا ہوگا تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے اس کے لیے آپ گھر بیٹھے رہیں گے کچھ نہیں کریں گے اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اپلیکیشن کوئی نہ کوئی کلیم ہوم آفیس کے اندر ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اور میں سب کو سجیست کروں گے جو لوگ اس طرح گھر بیٹھے ہوئے کہ کسی ماہرے قانون کے پاس جائیں کسی صلیصر کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کے ڈاکمنٹس کو دیکھ کے سارا کچھ کر آپ کو ڈوائز کریں کہ آپ کی کونسی اپلیکیشن بنتی ہے یہاں پتائی بڑی اچھی لیکن کہتے ہیں جی یہاں پہ جو یوکی میں وکیل وہ فیسیں بہت لیتے ہیں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈیزرونگ بندہ ہے تو اسے فیس نہ لی جائے جی بلکل ہم لوگ کرتے ہیں اور ہم ہمارا بیسیکلی ہماری سکیم چلاتے ہیں ہم لوگ کے پرو برنو بیسس کے اوپر کام کرے ہیں میں بیسیکلی خود پرو برنو بیسس پر کام کرتا ہوں بہت سارے کیسز میں اور ہم اس میں ہم سچویشن یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس فیس نہیں ہے ہمیں دینے کے لیے فائن لیکن ہم ہوم آفیس کو بھی کہہ سکتے ہیں ان کے فی ویور کے لیے ہم اپلیکیشن کرتے ہیں اور ہوم آفیس بھی اس چیز کو کنسیڈر کرتا ہے بہت ساری اپلیکیشنز ہماری ایکسیپٹ ہوئی ہیں کہ لوگوں کی نہ کہ صرف ہوم آفیس کی فیس بلکہ ان کے جو ای ایچ ایس ایمیگریشن ہیلس چارجز ہیں وہ بھی ہیں جو ہیلس چارجز ہیں وہ سنایا کہ جو ہیلس سے ریلیٹڈ جو ویزا اس کے اوپر بلکل ہی بیو آف کی ہیں گورنمنٹ نے جی بلکل ہی ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ نے کی ہیں اور اچھی اچھی ایک ایفرٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو اس طرح کے ویزے ہیں جہاں پہ بھی گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ ہم آپ کو کوئی اپورچنیٹی دے سکتے ہیں یا کوئی ریلیو دے سکتے ہیں تو وہ دیتے ہیں بہت شکریہ آپ کے مشہور پاکستانی نوجوان کوال زین اور زہیب پہلی بار یوکے میں اپنی آواز کا جادو جھگائیں گے وہ مختلف برطانوی شہروں میں شوز منعکت کریں گے جن میں اوورسیز پاکستانیوں کو بھرپور تفریف فراہم کریں گے سلاو کے مقامی ریسٹورانٹ میں پریس کانفرنس کے دوران زین اور زہیب نے کہا کہ ان کی پرفارمس میں اس بار شائقین کو نیا رنگ دیکھنے کو ملے گا تفصیلات بیورچیف یوکے غلام حسین آوان کی اس ریپورٹ میں دیکھئے سانو آسرہ حسن حسین دائے سانو آسرہ حسین دائے ساڑے زیرتے ساڑے زیرتے ساڑے دے ساڑے دے رب دا حسن ہے دریم ہے دریم ہے دریم ہوک سٹوڈیو کے پلیر فارم سے ہیدرم کوالی اور مشہور زمانہ گیت تھگیاں سے کم عمر میں شہرت پانے والے دو پاکستانی بھائی زین اور زیب اب برطانیہ میں پہلے بار پرفارم کریں گے سٹرنگز انٹرٹینمنٹ کے ذریعت مام اس ٹور پر وہ لندن، برمنگم، گلاسگو، سلاو، مچسٹر اور بریسٹل جیسے بڑے شہروں میں منقدہ شوز میں لائیو پرفارم کریں گے جزہ شہروں سلاو کے مقامی ریسٹورنٹ میں فریس کانفرنس کے دوران فنکار بھائیوں کا کہنا تھا کہ دیگر ممالک میں شوز کرنے کے بعد ان کی دلی خوہش تھی کہ برطانیہ میں بھی فینز کے سامنے لائیو پرفارم کریں انہوں نے ٹور اورگنائزرز کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ یوکے میں پرفارم کرنے کا موقع دینے پر وہ ان کے بے حد شکر گزار ہیں اس ٹور پر شائکین کے سامنے وہ نئے رنگ کے ساتھ کلام پیش کریں گے جنہیں شائکین بے حد پسند کریں گے زین اور زہر برادرز کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بے حد ٹیلنٹ مجود ہے میوزک انڈسٹری پر اگر بھرپور توجہ دی جائے تو ماضی کی طرح مستقبل میں بھی پاکستانی فنکار اپنی صلاحیتوں کا لوح عمر ما سکتے ہیں باری آڈینس ہے ان کے لئے ایک ہی میسیج ہے ہمارا کہ آپ نے کبالی بہت سنی ہوگی ہم سے بہت بہت اچھے کام کرنے والے ہیں لیکن ہم اپنا کچھ رنگ پیش کریں گے آپ کے سامنے سو آئی ہوپ آپ سب کو بہت اچھا لگے گا ہم بھی کبالی کے لئے ہیں لیکن تھوڑا سا اپنا جو رنگ ہے جو ہم نے کوکشوٹیو میں بھی پرفارم کیا ہے اور جو ہمارے اوریجللز ہیں جو کہ سوچل میڈیا کے تمام میٹین پر آپ سن سکتے ہیں وہ ہم لائی پرفارم کریں گے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کبالی کی فارم میں بلکل نئی شکل میں ہم پیش کریں گے تو وہ سب سے جو جو بھی ہمیں سننے آ رہے ہیں ان سب کے لئے بڑی نئی چیز ہوگی ہے سٹنگز انٹرٹینمنٹ کے ایرگنائزر شاہان بینٹ اور کشان بینٹ کا کہنا تھا کہ اس ٹور کو ایرگنائز کرنے کا مقصد نئے ٹائلنڈ کو بینل قومی پلیٹ فارموہیا کرنے کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں پاکستانی کلچر کو بھی فروغ دینا ہے پاکستانی میوزک کو پاکستانی کلچر کو پرموٹ کرنے کے لیے ہمارے ڈیفرنڈیفرن شہروں میں شوز ہو رہے ہیں لنڈن میں سلاو میں بریسٹل برمنگن گلاسکو برادفرڈ اور بڑا اچھا ہمیں رسپونس ملا ہے اور اسی طرح ہم چاہیں گے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئے اور ہمارے شو میں اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو پاکستانی یہاں پہ جو مارکٹ ہے وہ کوالی کے جیسے اگر ہم بات کریں تو بہت بڑی مارکٹ ہے کوالی کے لیے تو یہ اُبرتے ستارے ہیں پاکستان کے تو اس لیے ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنے نیو ٹیلنٹ کو یہاں پہ پاکستان سے یہاں پہ لے کے آئیں تاکہ ہماری جتی بھی یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ رہتی ہے وہ سارے آئیں اور کوالی کو انجوائی کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے نئے اُبرتے ہوئے ستاروں کو وہ پرموٹ بھی کریں آکے ان کو سپورٹ بھی کریں ماضی میں بھی بہت سے پاکستانی کبال برطانیہ میں لائیو شوز میں اپنی آواز کا جادو جگہ چکے ہیں جنہیں پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے بے حد پہ زیرائی ملی پاکستانیوں کے علاوہ دیگر ایشیای اور برطانوی شہری بھی محفل سما اور صوفیانہ کلام کو بے حد پسند کرتے ہیں قائد آزم ٹرسٹ یوکے کے زیر احتمام محفل ملاد مصطفیٰ منعقد کی گئی جس میں برمنگم بھر سے ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے بھرپور شرکت کی پاکستان سے آئے ہوئے معروف مذہبی سکولر ڈاکٹر سلمان مصباحی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کر کے برطانوی مسلم نوجوانوں کی روحانی تربیت کی جبکہ معروف منقبت خواہ اجاز شکرگڑی نے کلام سنا کر شرکہ پر وجہ تاری کر دیا احوال برمنگم سے عابد قازمی کی اس ریپورٹ میں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان سمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے برمنگم میں قائد آزم ٹرسٹ یوکے کے زیر احتمام چیرمن قائد آزم ٹرسٹ راجہ اشتیاک کے رہشگاہ پر ایک روحانی محفل ملاد مصطفیٰ منقبت ہوئی جس میں برمنگم بھر سے اہم شخصیات نے شرکت کی محفل ملاد مصطفیٰ میں پاکستان سے آئے ہوئے معروف مذہبی سکولر ڈاکٹر سلمان مصباحی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی انہوں نے برطانوی مسلم نوجوانوں کی اثر حاضر کے چیلنجز کی روشنی میں روحانی تربیت کے لئے اہم مسنوعات پر خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا کردار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ غیر مسلم دیکھ کر مسلمان ہونے پر فخر کریں مطابق نہیں ہے ان کی رشتہ داریاں قرآن کے مطابق نہیں ہیں ان کے تعلقات قرآن کے مطابق نہیں ہیں اب ان کے پاس قرآن نہیں رہا قرآن رہ گیا دم کے لئے قرآن رہ گیا بھوکوں کے لئے قرآن رہ گیا ختم کے لئے اس دوران معروف منقبت خان اجاز شکرگڑی نے اپنی خوبصورت آواز میں مولا علی علیہ السلام کی منقبت سنا کر شرکا پر وجہ تاری کر دیا وہ ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اس موقع پر میزبان محفل راجہ اشتیاق نے شرکا کو بتایا کہ آج کی روحانی محفل کا مقصد نوجوانوں کی تربیت کرنا تھا جس کے لئے ڈاکٹر سلمان مصباحی کو خاص طور پر مدعو کیا گیا تھا اس موقع پر ڈاکٹر سلمان مصباحی راجہ اشتیاق اجاز شکرگڑھی اور دیگر نے نائٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ جسے ملٹی کلچرل معاشرے میں اپنی نئی نسل کی تربیت کے لئے ایسی روحانی محفل کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو دور حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کا صلیقہ مل سکے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر عمل کرنا چاہیے اور اسی نبی پاک نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو برابر کی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن مجید ہے اور ایک میری اہل بیعت ہے تو آپ اگر ان دونوں کو اپنے ساتھ رکھو گے تو ہمیشہ کامیاب رہو گے جس دن ہم نے اپنی گلتیاں دیکھنی شروع کرتی اور یہ میں نے دیکھا کہ کدھر کدھر مجھ سے کیا نہیں ہوا سب ٹھیک ہو جائے گا ابھی حضرت ہم گلتیاں نکالنے کے موڑ میں ابھی ہم کرنے کے موڑ میں نہیں ہیں جس دن ہم کرنے کے موڑ میں آگے اس دن چھا جائیں گے انشاءاللہ ہم متفق کے سب کے ساتھ کہ پاکستان کو ہم نے آن کرنا ہے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے پاکستانیت کے لیے کام کرنا ہے اور نوجوان نسل کو تعلیم دے کر اس کو آگے لے کر جانا ہے اور پاکستانی نیت ان کے اندر پرنی ہے پاکستان زندہ بات میں آج خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا انگلینڈ میں برمنگم شہر میں جنابِ بہت معروف شخصیت پیکرِ اخلاص و محفت جناب راجہ اشتیاق آمد صاحب کے گھر اتنی خوبصورت محفلِ ملاد اس وقت انسانیت جو عالمی کرب کا شکار ہے اس کی نجات جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصوائے حسنہ پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہو سکتی ہے محفل میں راجہ اشتیاق کے مرہوم والد راجہ سجاول اور مرہوم بھائی راجہ اصحاق کے اصالے سواب کے لیے دعا مغفرت کے ساتھ ساتھ ملکی سلامتی اور امت مسلمہ کی کامیابی کے لیے دعا کی گئی عابد کازمی نائنٹی ٹو نیوز برمنگھم ای ایو پاک فرینڈشپ فیڈریشن پورتگال کے زیر احتمام پاک فوج کے حق میں اس تحقام پاکستان کے نام سے خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں آورسیز پاکستانی کمیونٹی نے ملی جوشو جذبے کے ساتھ شرکت کی اور پاک فوج سے بھرپور اظہار ایک جہتی کی تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں اکرم باجوا کی یہ ریپورٹ ای ایو پاک فرینڈشپ فیڈریشن پورتگال کے زیر احتمام پاک فوج کے حق میں اس تحقام پاکستان کے نام سے خصوصی تقریب کا اینکاد کیا گیا جس میں پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فیڈریشن کے صدر سید قاسم شاہ کا کہنا تھا کہ آج ہم سب کا یہ مشترکہ پروگرام ہے کیونکہ پاکستانی فوج پوری قوم کی فوج ہے پاکستان ہماری پہچان اور ہماری فوج ہمارا مان ہے اگر فوج ہے تو پاکستان ہے جو لوگ آج فوج پر تنقید کرتے ہیں انہیں کہتا ہوں کہ اگر فوج نہ ہوتی تو خدا نہ خواستہ پاکستان بھی عراق شام یا افغانستان بن چکا ہوتا سید قاسم شاہ کا مزید کہنا تھا اگر ہماری سرحدیں محفوظ ہیں تو یہ فوج کی قربانیوں کی مرہون منت ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے فوج پر تنقید کرنے کی بھرپور مضمت کرتے ہیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کشمیری رہنما ڈاکٹر سہیل جرال غزنفر جاوید راجہ حسنین اور دیگر نے کہا آج قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے موجودہ آرمی چیف کمر جاوید باجوا ملکی تاریخ کے سب سے بہادر اور پروفیشنل سپاہ سالار ہیں پاکستانی قوم اپنی بہادر فوج اور اس کے سپاہ سالار کے خلاف بدتمیزی اور بدزمانی کو برداشت نہیں کرے گا تمام آور سے اس پاکستانی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی قربانیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس تحقام پاکستان کی تقریب میں حاضری نے کھڑے ہو کر پاک فوج زنداباد اور پاکستان زنداباد کے نعرے لگا کر ماحول گرما دیا تقریب کے اختتام پر ملک اور فوج کی سلامتی کے لیے اور تمام سیکیورٹی اداروں کے شہداء کے لیے سید افتغار گردیزی نے خصوصی دعا کروائی اور سعودی عرب میں کھیلوں کے سب سے بڑے ایونٹ سعودی گیمز کے ٹیبل ٹینس مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتنے والی پاکستانی طالبہ سیروڈ ساجد کو سفارت خانہ پاکستان کی جانب سے ایوارڈ سے نوازا گیا دیارے غیر میں وطن کا نام روشن کرنے والی سیروڈ ساجد پاک آمی کی جانب سے ٹیبل ٹینس کے مقابلوں میں حصہ لے رہی ہے تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں ریاض سے نمائدہ 92 نیوز عمیر علی کی یہ ریپورٹ دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والی پاکستانی طالبہ کے اعزاز میں سفارت خانہ پاکستان ریاض کی جانب سے تقریب پیزیر آئی تقریب میں سفیر پاکستان سفارتی عملے اور کمیونٹی کی نمائی شخصیات نے بھرپور شرکت کی درحل کمد ریاض میں ہونے والی پروکار تقریب میں سفیر پاکستان امیر خورم راٹھور نے سروج ساجد کو سعودی گیمز میں گولڈ میڈل حاصل کرنے پر مبارک بات پیش کی اس موقع پر سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ پاکستان کھیلوں کے میدان میں اپنا نمائی مقام رکھتا ہے سعودی عرمے بھی پاکستانی کھلاریوں کے ایک بڑی تعداد کھیلوں میں کامیابی کے ساتھ حصہ لے رہی ہے اور سعودی گھلاریوں کے ہمراہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے پاکستانی طالبہ سروج ساجد نے سعودی گیمز میں گولڈ میڈل جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور ہمیں ان پر فخر ہے سفیر پاکستان نے اس موقع پر اپنے دست مبارک سے سروج ساجد کو ایوارڈ سے نوازا شاندار پیزیرائی پر سروج ساجد کا کہنا تھا کہ سعودی گیمز میں کامیاب ہونے پر انہیں بے حد حوصلہ ملا ہے اور اب ان کی نظریں ایشیا کپ اور اولمپکس پر ہیں انہوں نے مزید کہا کہ وہ پاکستان آرمی کے جانب سے ٹیبل ٹینس میں حصہ لے رہی ہیں اور عالمی مقابلوں میں بھرپور تیاری کے ساتھ شرکت کریں گی سروج ساجد کی شاندار کامیابی پر سعودی عرب میں مقیم اور ورسیز پاکستانی کمیونٹی خوشی سے سرشار ہے اور پاکستانی طالبہ کی مزید کامیابیوں کے لیے دعا گو ہے مزید کامیابیوں کے لیے